وزیر قانون و پارلیمانی امور کی جانب سے قواہد انزبادکار ولستان صوبہ اسمبلی مجریہ انیس سو چوتر کے قائدہ نمبر ایک سو اسی کے تحت تحریک پیش کرتی ہوں کہ قائدہ نمبر ایک سو چونتیز کے تحت آجی محمد نواز کاکٹ رکن صوبہ اسمبلی کو پبلک ایک آنٹس کمیٹی کا رکن منتقب کیا جائے میں مہجبین شیران پارلیمانی سیکٹری وزیر قانون و پارلیمانی امور کی جانب سے قواہد انزبادکار ولستان صوبہ اسمبلی مجریہ انیس سو چوتر کے قائدہ نمبر ایک سو اسی کے تحت تحریک پیش کرتی ہوں کہ قائدہ نمبر ایک سو چونتیز کے تحت میر یونس عزیز زہری رکن صوبہ اسمبلی کو ماجلس قائمہ برائے ہاؤسنگ فیزیکل پلاننگ و شہرہات و تعمیرات کا رکن منتقب کیا جائے میں شیران پارلیمانی سیکٹری وزیر قانون و پارلیمانی امور کی جانب سے قواہد انزبادکار ولستان صوبہ اسمبلی مجریہ انیس سو چوتر کے قائدہ نمبر ایک سو اسی کے تحت تحریک پیش کرتی ہوں کہ قائدہ نمبر ایک سو چونتیز کے تحت جناب اسکر علی ترین رکن صوبہ اسمبلی کو ماجلس قائمہ برائے محکمہ آپاشی توانائی ماہولیات جنگلات و جنگلی حیات کا رکن منتقب کیا جائے کی جانب سے قواہد انزبادکار ولستان صوبہ اسمبلی مجریہ انیس سو چوہتر کے قائدہ نمبر ایک سو اسی کے تحت تحریک پیش کرتی ہوں کہ قائدہ نمبر ایک سو چونتیز کے تحت جناب زابط علی ریکی رکن صوبہ اسمبلی کو مجلس قائمہ برائے محکمہ بلدیات بلستان ڈیولپمنٹ اتارٹی گواہدر ڈیولپمنٹ اتارٹی بلستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتارٹی و شہری منصوبہ بندی و ترکیات کا رکن منتقب کیا جائے تحریک پیش ہوئی آیا جناب زابط علی ریکی رکن اسمبلی کو مجلس قائمہ برائے محکمہ بلدیات بلستان ڈیولپمنٹ اتارٹی گواہدر ڈیولپمنٹ اتارٹی بلستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتارٹی و شہری منصوبہ بندی و ترکیات کا رکن منتقب کیا جائے تحریک منظور ولیازہ جناب زابط علی ریکی رکن اسمبلی کو مجلس قائمہ برائے محکمہ بلدیات بلستان ڈیولپمنٹ اتارٹی گواہدر ڈیولپمنٹ اتارٹی بلستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتارٹی و شہری منصوبہ بندی و ترکیات کا رکن منتقب کیا جاتا ہے خوش نصیب وزیر قانون پارلیمانی امور مجلس قائمہ کی اتفاقیہ خالی اسامی کو پر کرنے کی بابت اگلی تحریک پیش کریں مہمہ جبین شیران پارلیمانی سیکٹری و جانب سے قواہد انزبادکار بلستان صوبہ اسمبلی کا مجریہ انیس سو چوتر کے قائدہ نمبر ایک سو اسی کے تحت تحریک پیش کرتیوں کے قائدہ نمبر ایک سے چونتیس کے تحت جناب ٹائٹ جانسنز رکن صوبہ اسمبلی کو مجلس قائمہ برائے زراعت و کوپریٹیو سوسائٹی لائیو سٹوک و ڈیری ڈیولپمنٹ ماہی گیری و خراک کا رکن منتقب کیا جائے تحریک پیش ہویا ہے جو ذمہ دار ہے ہماری پارلیمانی سیکٹری صاحبہ ہیں ان کو غیب کر دیا گیا آج تو ان کا کرونا ٹیسٹ بھی ماشاء اللہ نیگیٹیو آ گیا وہ گزشتہ اجلاس میں جب یہاں پہ جمہوری قوتوں کے خلاف وہ ابھی تک پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی نہیں نہیں جناب سپیکر جب سیاسی قوتوں جمہوری قوتوں کے خلاف قرارداد کی بات آتی ہے مزمت کی بات آتی ہے تو محترمہ ٹھیک ہوتی ہے وہ اسمبلی میں بھی آتی ہے جناب والا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ صوبہی حکومت اس سے پہلے لاسٹ جلاس میں بھی جناب سپیکر آپ تھوڑا سا آوس کو ان آرڈر کر دیں جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہوں گا آوس کو ان آرڈر کر دیں تو جناب سپیکر اس سے پہلے گوادر کی زمینوں کے حوالے سے میرا ایک تحریک کے توجہ دلاو نوٹس تھا میرا اس کے حوالے سے جناب والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہی حکومت جو اس وقت موجودہ صوبہی حکومت ہے یہ ایک لینڈ مافیا بن چکا ہے جناب والا آپ دیکھیں جناب سپیکر کہ یہ جو زمین جس کے حوالے سے میرا یہ توجہ دلاو نوٹس ہے اور آج یہ دوسری مرتبہ ٹیبل ہو رہا ہے اور حکومت کی طرف سے جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے جواب دینا ہے وہ مسلسل جو ہے اس توجہ دلاو نوٹس کی وجہ سے غیرازر ہو جاتی ہے جس دن یہ توجہ دلاو نوٹس اسمبلی میں ٹیبل ہوتا ہے آپ نے دیا میں یہ کیو ڈی اے والے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جس طریقے سے جہاں پہ بھی صوبہی حکومت کو بلوچستان میں زمین نظر آ جاتا ہے یہ قبضے اس زمین کو قبضہ اور ہڑپ کرنے کے لیے مختلف طریقے کار وضع کرتے ہیں اب یہاں پہ جنہوں نے یہ جو کیو ڈی اے کی زمین ہے یہ پرانا سبزی منڈی جو ہمارا ہوا کرتا تھا اس میں سرکی روڈ کا یہ وہاں پہ یہ زمین واقع ہے جس کے حوالے سے میں نے یہ نوٹس لائے جنہوں نے یہاں سے سبزی منڈی کو شفٹ اس لیے کیا گیا کہ یہ شہر کے بیچ میں ہے یہاں پہ رش ہے ٹریفک ہے جس کے وجہ سے سبزی منڈی کو ازار گنجی شفٹ کیا گیا اب جنہوں نے یہ جو میں نوٹس لے کر آیا ہوں اس نوٹس میں اب اس زمین کو انویسمنٹ بورڈ ایک برائی گئی ہے جس کے حوالے سے انہی لینڈ مافیا کے لوگوں کو یہ زمین دی جاری ہے پلازے بنانے کے لیے جن کو گوادر کی زمینوں کا سعودہ کیا گیا تھا آشوانی کے ساتھ جنہوں نے اور ان کے اس سعودہ کے حوالے سے گوادر میں آشوانی کی زمینیں بال کی گئیں اس کیو ڈی اے کی زمین پہ بھی جناب والا پلازے بنانے کے لیے دیئے گئے نہیں جناب سپیکر یہ جانبوچ کے جب بھی یہ ٹیبل ہو گئے یہ مصوفہ کو غیب کر دیں گے یہاں پہ تو ویسے جناب سپیکر اس وقت تک کارمر ثابت ہو سکتی ہے جب تک کوئی جواب دینے والا ہو جناب سپیکر میں اس حیوان کی ریکارڈ کے لیے اپنی باتیں اس حیوان میں رکھنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک سال تک یہ یہ قبضہ مافیہ صوبائی حکومت ایک سال تک ان مصوفہ کو جو اس اسمبلی میں نہیں چھوڑیں گے جس جس دن یہ تحریک جو ہے ٹیبل ہوگا اس اس دن مصوفہ کو کبھی کرونا کے بہانے سے کبھی ملیریا کے بہانے سے کبھی ٹائی فائڈ کے بہانے سے کبھی کسی اور بہانے سے کبھی عملے کے بہانے سے کبھی جو ایک سرکاری دوروں کے بہانے پر یہ ان کو غیب کر دیں رہیں گے یہ مصوفہ یہاں پہ حاضر کبھی ان کو اکنے نہیں دیں گے کیونکہ یہ قبضہ گیر ہے یہ قبضہ گیر حکومت ہے جنب پہ والا میں اس پہ نام بھی آپ کو دے سکتا ہوں کہ کن کن لوگوں کو پلازے بنانے کی یہاں پہ اجازت دی گئی ہے اور سرکاری سرکاری عہدوں پہ سرکاری عہم عہدوں پہ فائز لوگوں کے رشتداروں کو یہ زمینیں دی گئی یہ پلازے بنانے کیلئے آپ تشریف رکھیں دونوں تشریف رکھیں سرکاری ہو جناب سپیکر آپ ایک مہربانی کے رولز چیک کریں اگر جہاں جس پہ جو ہے یہ سوال بنتی ہے وہ یہاں پہ سمبلی میں نہ ہو تو کیا وہ سوال پوچھتے ہیں وہ سپیکر کی مرضی ہے جسے موقع دیں ایک گھنٹے کی تقریر جاڑیں گے وہ تو ویسے بھی تیچر قرار دار دیں ان پہ موقع مل جائے گا جو بھی تقریر کرنا کریں وہ سپیکر کی مرضی ہے جسے موقع دیں